ایک سوال اکثر پوچھا جاتا ہے کہ ایک شخص ہے وہ نماز تو پڑھتا ہے پر بہت بد اخلاق ہے اور ایک شخص ہے جو نماز تو نہیں پڑھتا پر اخلاق والا ہے تو ان میں سے بہتر کون ہے اول تو یہ ہے کہ نماز پڑھنے والے کی بے نمازی سے کوئی تلنا نہیں ہے کہ نماز پڑھنا فرائض میں شامل ہے اور وہ فرزہ کر رہا ہے جہاں تک اخلاق کا معاملہ ہے تو وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے کہ ایک شخص نماز پڑھتا ہے پر محذب نہیں ہے حالانکہ مقصد تو نماز کا یہ ہے کہ انسان کے اخلاق بھی اچھے ہوں اور دل بھی نرم ہو اور تکبر بھی ختم ہو کیونکہ نماز کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بے حیائی اور فوہش کاموں سے روکتی ہے پھر جب انسان نماز میں توازو سے سر جھکاتا ہے تو تکبر ختم ہو جاتا ہے ہر وقت وہ نماز میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ مجھے نیک لوگوں کے راستے پر چلا اور نیک لوگوں کے اخلاق اچھے اور عالی ہوتے ہیں تو معلوم ہوا کہ عبادت کا اثر ہی یہ ہے کہ اس کے اخلاق بھی اچھے ہوں اب اگر عبادت اس میں یہ تاثیر نہیں کرتی تو معلوم تو یہی ہوتا ہے کہ اس کی عبادت میں کوئی نقص ہے اور اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنی عبادت کی اصلاح کرے لیکن اس کو نماز روزہ اور دیگر نیک کاموں کا عجر اپنی جگہ الگ ملے گا اور بد اخلاقی کا گناہ بھی اسے ملے گا اسی طرح با اخلاق آدمی جو کہ نیک عامال نہیں کرتا اور فرائض میں کوتا ہی کرتا ہے تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے اس کو فطرت سلیمہ اور صحیح طبیعت عطا کی ہے مگر وہ اپنی غفلت اور کوتا ہی اور شیطان کے بہانے میں آ کر اپنے فرائض میں کوتا ہی کر رہا ہے تو اس کو ان فرائض میں کوتا ہی کی سزا ضرور ملے گی گناہ ضرور ملے گا کہ اس نے فرائض چھوڑ دی اور اچھے اخلاق کا ثباب اس کو الگ ملے گا لیکن گناہ سے وہ بچ نہیں سکتا کہ وہ فرائض چھوڑا تو ان دونوں لوگوں میں آپس میں کوئی نسبت میں بھی مناسبت نہیں ہے دونوں کے راستے صحیح نہیں ہیں ایک نے ایک دین کا حصہ پکڑا تو دوسرا چھوڑ دیا دوسرے نے ایک پکڑا تو دوسرا چھوڑ دیا تو بہرحال ان دونوں میں کوئی نہ کوئی نقص ہے اور ان کو اس کے اوپر نظر کرنی چاہے اب سوال یہ پیدا ہوا کہ ایک آدمی جو نمازی بھی ہے لیکن اپنے آپ کو دیگر گناہوں سے نہیں بچاتا میرے مطلب کہنے کا مقصد ہے کہ حرام کھاتا ہے ساتھ بد اخلاق بھی ہے تو اگین یہ وہی بات ہے کہ یہ دو الگ الگ چیز ہیں حرام کھانے کا وبال اس کو ملے گا نماز کا ثوابی اسے ملے گا بد اخلاقی کیا گناہ بھی اس کو ملے گا تو ایک نیک کام کسی برے کام کو کاؤنٹر نہیں کر رہا کیونکہ یہ دو الگ الگ کیٹیگریز ہیں اسی لئے تو مومن اور مسلم اور محسن میں ایک بہت بڑا فرق ہے یہی وجہ ہے کہ ہم نے دین کا ایک حصہ پگڑ لیا ہے اور ایک چھوڑ دیا ہے اور اس پر محنت نہیں کرتے ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہی کافی ہے اور جب انسان یہ سمجھ لینا کہ بس یہی کافی ہے تو سمجھ لو کہ پھر وہ پستی کی طرف جا رہا ہے یہ راستہ ایسا ہے کہ جتنی محنت کرو کم ہے اور اس میں جتنے زاویے ہیں ان سب پر کام کرنا ہے حقوق اللہ پر بھی کام کرنا ہے تو حقوق العباد پر بھی کام کرنا ہے اور حقوق نفس پر بھی کام کرنا ہے تو لوگ حقوق العباد پر میں ڈنڈیا مارتے ہیں اور حقوق اللہ پر ہی زور دیتے ہیں تو وہ حقوق العباد کا وبال اٹھاتے ہیں کوئی حقوق العباد پر زور دیتا ہے حقوق اللہ ادا نہیں کرتا تو حقوق اللہ کا وبال اٹھاتا ہے تو خیر بہرحال اپنے آپ کو بیلنس کرنے کی کوشش کرنی چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائف سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں